یہ بات ہے پچیس اپریل دو جار بائیس کی جب سبھی لوگ سوشل میڈیا کا یوز کر رہے تھے اسی میں تھوڑی دیر میں نیوز باہر آ دیئے کہ 44 بلین ڈولر میں ایلون مس نے ٹیٹر کو خرید لیا اور اے نیوز ایک آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پوری طرح سے وائرل ہو گئے اور سبھی لوگوں کا سوال آتا ہے کہ ایلون مس نے ٹیٹر کو کیوں خرید ہے ٹیٹر میں ایسا کیا ہے کہ ایلون مس نے خرید لیا اور ٹیٹر کی پیسے ایلون مس کا کیا پلان ہے ان سبھی کوشل میڈیا پر بہت وائرس ہو لگے تو اس لئے ہم نے ویڈیو بنا ہے ویڈیو کو لاشتک ضرور دیکھنا اور اس ایلون مس کی شادیل دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ کو سب کچھ سمجھا جائے گا تو شروع شروع کرتے ہیں ٹیٹر کو پچیس اپریل دو جار بائیس کو 44 بلین ڈولر یعنی ہماری بھارتی روپیز میں دیکھے تو 3300 ارب میں ٹیٹر کو ایلون مس نے خرید لیا بگر ایلون مس نے ٹویٹر نہیں کیوں خریدہ فیس بوک یوٹیوب ووٹس اپ انسٹاگرام وہ سب کیوں نہیں خریدہ کیونکہ ان ٹویٹر کے آگے یہ سب اپلیکیشن بہت بڑے ہیں ٹویٹر ایک چھوٹا سی اپلیکیشن ہے ان فیس بوک ٹکٹوک ان سب کے سامنے اگر ہم سبھی شوشل میڈیا ایپ کی یوزر دیکھیں تو فیس بوک کے 2.9 بیلین یوٹیوب کے 2.2 بیلین واتس اپ کے 2 بیلین انسٹاگرام کے 2 بیلین منتھلی یوزر ہیں اور ان سبھی میں ٹویٹر کا دیکھیں تو ٹویٹر کا only 200 ملین ہی ہے یعنی اس کا 21 کروٹ یوزر ہی ہے اور پھر بھی سنیپ چیٹ پینٹریس ان سب سے بھی یہاں ٹویٹر بہت چھوٹ ہے پھر بھی ایلون مس نے ٹویٹر کوئی کیوں خریدہ اس کے پیچھے کے اس کا پلان کیا ہے چلو دیکھتے آپ سبھی کو پتہ ہوگا کہ ٹویٹر ہی ایلون مس یوز کرتے باقی کے سارے اپلیکیشن انسٹاگرام یوٹیوب واتس اپ ووٹس اپ فیس بوک ویگر اپلیکیشن پھر بہت یوزر نہیں کرتے ان کا زیادہ تر یوزر کرنے والے اپلیکیشن ٹویٹر ہے ٹویٹر کے اندر اس کے 90 ملین سے زیادہ اس کے پولوار ہیں اس کے اندر وہ اپنے ٹیسلا سپیس ایکس کمپنی کا پرموشن بھی کرتے رہے تھے اور یوزر نے ٹویٹر پر بھی کئی بار ٹویٹ کر کے کہایا کہ ٹویٹر کے اندر سب کو بولنے کا فریڈم ملنا چاہیے یعنی کہ سپیس جو ہم بولتے ہیں ٹویٹر کے اندر سب کو اس کے اندر فریڈم اپنے مطابع اپنے من کی بات وہاں پر کہنے کا ادھیکار ہونا چاہیے ویسا ٹویٹر کے اندر میں ہمیں رہنا نہیں چاہیے اپنے اندر جو ہے ورم ٹویٹر کے سامنے ہمیں بولنا چاہیے ویسا بھی اس کا ایک رضان ہو سکتا ہے ٹویٹر کو لینے کا اور ٹویٹر کے اندر ایڈٹ بٹن کا اپشن نہیں دیا گیا ہے اور ایلان مس نے کئی بات ٹویٹ کر کر بھی کہا ہے کہ ٹویٹر کے اندر ایڈٹ بٹن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس میں لوگوں کو جواب یہی آ رہا ہے کہ ایڈٹ بٹن ہونا چاہیے اور ان سبھی کے وجہ سے اپنی کمپنی کا پرموشن کروانا فریڈم آف سپیچ سب کو اپنے مطابق بولنا اس کے بارے میں ایلان مس نے کچھ کہا ہے تو چلو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہوگوا کہ ٹویٹر کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ پوری دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے حلال چن بولی دنیا میں حلچن بنا سکتا ہے ٹویٹر کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ ٹویٹر کے اندر ڈیلی کے پچاس کروڑ سے زیادہ ٹویٹ ہوتے ہیں اور اس کے یوزر سبھی شوشل میڈیا سے کام ہے میں اس کے صرف دو سو میلینی منتھلی یوزر ہے مگر وہ یوزر بھی بہت ایسے یوزر ہے جو پوری دنیا میں حلچن بنا سکتے ہیں اور سبھی بڑے لوگ کا کہنا ہے کہ ٹویٹر یا ایسی کمپنی جو کبھی آگے بڑھ نہیں سکتی ہے وہ ایک جگہ پر سیمی تھی ہے اس کا ریوینیو آگے نہیں بڑھ سکتا ہے مگر ایلان مس کا کہنا ہے کہ وہ اس کمپنی کو دوزر اٹھے اٹھے دست فیس بوک کی ٹکر دینے لائے کمپنی بنا سکتے ہیں یعنی فیس بوک یوٹیوب انشٹاگرام کی ٹکر دینے والی کمپنی بنائے گے آپ کو کیا لگتا ہے بنا پائے گے یا نہیں بنا پائے گے کومیٹ میں ضرور بتانا پر دوسری بات وہ کہ وہ اب اس کے اندر سبسکرپشن فیچر ایڈ کرنے والے ہیں ایلان مس کا کہنا ہے کہ ٹویٹر کے اندر پرموشن جو ایڈ جو ایڈویٹی میں سلتے ہیں اس کو بند کروانا چاہتے ہیں مطلب کروائے گے مگر بہت کم کروانا چاہتے ہیں اگر جو وہ ایسا کرتے ہیں اس کا 45% تک ریوینیو ڈاؤن ہو جائے گا اور ایسا ہی جو 2028 تک کرے گے تو اس کا 90% ریوینیو ڈاؤن ہو جائے گا اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ 2028 تک 12 ارب کا ریوینیو پیڈ پرموشن ایڈویٹی میں سے آئے گا اور سبسکرپشن سے 10 ارب ڈالر ریوین جو 2028 تک دیکھنے کو ملے گا ایلون مسکا کہنا ہے کہ سبسکرپشن ایڈ کرنے کے بعد پرتی یوزر پچھلے سال 24 ڈالر ملتے تھے جو 2028 تک پرتی یوزر 13 ڈالر ملنے لگ جائے گے اور ایسے سبسکرپشن لینے کے بعد دیکھے جائے تو 2025 تک ہم دیکھیں تو 69 ملین یوزر ایسے ہیں جو سبسکرپشن لینے کے لیے ابھی تیار ہو گئے یعنی 6 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو ابھی ایلون مسکا جو سبسکرپشن باہر پڑے گے تو وہ 6 کروڑ لوگ اس کا سبسکرپشن لینا چاہے گے اور وہ ان سبھی طرح کی ایڈوٹی مین سبسکرپشن ان سبھی طرح سے وہ اس کا ریوینیو یہ ٹویٹر کا بہت ہائے کر دے گے جس سے وہ فیس بک کی ٹکر دے گے فیس بک بھی زیادہ تر پیسے ایڈوٹی مین سے بھی کماتی ہے اسی طرح ایلون مسکا کہنا ہے کہ ہم یہ ایڈوٹی مز سے زیادہ سبسکرپشن پر اوپر فاکس کرنا ہے اور اس کو پرموشن بکرہ زیادہ تر سبھی بان کر دینا ہے بہت کم کرتے جانے ہیں اور سبسکرپشن کو سب سے زیادہ ہائی لیول پر رکھنا ہے اور اس سے وہ زیادہ ریوینیو کر پائے گے ایسا ایلون مسکا کہنا ہے اب کیا پتا ہے ٹویٹر کمپنی بہت آگے جائے گی یا لوس میں سے لی جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کمیٹ میں میں ضرور بتانا اور ہمارے یوٹیوب کا پہلا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمیٹ میں ضرور بتانا جائے گی